تمہارے نبی ہمارے نبی ساری کائنات کے بادشہ اعظم رسول مکرم علیہ تحیت و سنہ انشاءت فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا روئے زمین میں رہ کر کے کہیں سے بھی درود پاپ درود سلام میری بارگاہ میں بھیجتا ہے چاہے درود سلام بھیجنے والا چاہے مخشق سے درود سلام بھیجے چاہے مغرب سے درود سلام بھیجے چاہے اتر سے بھیجے چاہے جنوب سے بھیجے غرص کے یوں گھنٹی تو بھیجا نہ ہوگا چاہے مغرب سے بھیجے چاہے پچھن سے بھیجے چاہے بیشت سے بھیجے چاہے نورت سے بھیجے چاہے سائش سے بھیجے کسی بھی دشا سے کسی بھی جہد سے دنیا کی کسی بھی جہد سے بھیجے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں تمہارے نبی میرے نبی نے ارشاد فرماتے ہیں اس کا درود سلام میں خود اپنے کاموں سے ملاحبت کرتا ہوں سبحان اللہ سبحانے لگئیے اللہ اکبر اس لئے درود پاک پڑھ لیجئے بلند واسر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیکہ وسلم صلی اللہ علیکہ نور اللہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں شادی کے موقع پر اس طرح کے جشن منائے نہیں جانتے ہیں لیکن جناب مطلوب صاحب کے لئے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے بہت بڑے اچھے نصیبے کی بات ہے اور ان کے بیٹے جناب نفیس جناب علی صاحب کے لئے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے ان کے سارے گھر والوں کے لئے ماباد کے لئے محلے والوں کے لئے اور یہ کہتیت دے جانا ہے سارے گاؤں والوں کے لئے یہ بہت بڑی خوشقسمتی کی بات ہے کہ ان کی زمین پر ان کے اس گاؤں پر اللہ کا اور اس کے پیارے بندوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر مسلمانوں جانتے ہو اتنا فضیلت اتنا میں کیوں چوک گیا اتنا جوشوں میں کیوں ہو گیا مجھے نبی کی حدیث یاد آگئی سبحان اللہ کہیے تمہارے نبی میرے نبی نے ارشاد فرمایا ساتم من اللہیلی خیرم منہ ہے یہاں رات کے وقت میں تھوڑی سی دیر دین کی باتیں سیکھ لینا تھوڑی سی دیر رات کے وقت میں دین کی باتیں سیکھ لینا دین کے مسائل سیکھ لینا دینی گفتگو کر کے سو جانے والا پوری واد نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہوں اللہ اکبر مسلمان ماشاءاللہ میں بہت مختصر میں شوٹکر میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ شادی کے موقع پر یہ جشن کیا جا رہا ہے جیسے کہ آیتِ باد میں نے قلابت کی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا فَنْكِحُو مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءَ اللہ ہی جانتا ہے وہ انسی جوڑی سلامت رکھی لیکن بندوں کے لیے اختیار دیار جو تم کو بھائیں جو تم کو اچھی لگائیں ان کو تم اپنے نکاح میں لے نکاح کر لے لہٰذا اس آیتِ پاکس ہے بہت حکمت ہے بے شمار نکاح بے شمار مسائل بے شمار حکام ہمارے لیے نازل ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایک دو میں بیان کرتا ہوا اللہ نے انشاءت فرمایا فن کہو تم نکاح کرے نکاح کرو اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے جب جوان اولاد ہو جائے جب خود جوان ہو جائے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ دے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے ماباپ اگر ہیں بڑے اس کے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے جبان اولاد کا نکاح کریں بیٹی ہوئے بیٹا اس کا نکاح کریں نکاح کرنا ہم کے پر واجب ضروری ہے اللہ اکبر یہ مسئلہ اگر یہ سامنے آئے کہ ہماری اولاد غلط طرف قدم بڑا سکتی ہے تو نکاح کرنا ان کا واجب ہے ضروری ہے اگر نکاح نہ کرے تو اس دریمان میں جو گناہ ہوں گے بیٹا چاہ رہا تھا جبان اولاد چاہ رہی تھی جبان بیٹی چاہ رہی تھی جبان بیٹی نکاح کی دیلیس پر پہنچ چکی تھی لیکن ماں باپ نے نہ کیا اے مسلمانوں تو یاد رکھو اس دریمان میں اگر کوئی وہ غلط کام کر بیٹی ہے تو اس کے گناہ کے حق دار جہاں بیٹی ہوگی جہاں بیٹا ہوگا وہاں ماں باپ کو بھی اس کا بھگتنا پڑی عرض یہ کر رہا ہوں یہ نکاح کی مجلس بڑی مقدس مجلس مسلمانوں ایسی مقدس مجلس ہے اللہ حکبر میں نے جیسا کہ بتایا کہ اللہ کے دین کے مسائل کی گفتو کرنے والا رات میں پوری رات نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے سبحان اللہ ہم میں عرض کرتا ہوا چلوں ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے آج بہت معاشر میں ایک بات سامنے آتی ہے کہ مرد اپنی بی بی کا کوئی راگ نہیں سبستہ اللہ ما شاء اللہ وہ اسے ایسے مرد ہیں جو اپنی بی بی کے وہ اسے حقوق ادا کرتے ہیں جتنے حقوق شریعت متاران دیئے ہیں حق ادا کرتے ہیں لیکن کچھ بعض لوگ بعض لوگ کہہ دیجئے بہت سے لوگ کہہ دیجئے حق ادا نہیں کرتے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں رشاد فرمایا اسی آیت کی تشریح میں تفسیر میں ڈیٹیل میں وضاحت میں خلافے میں بیان فرمایا اے لوگوں سنو اے مسلمانوں کی جماع سنو اے نوجوانوں کی جماع سنو اگر تم نکاح کی استطاعت رکھتے ہو نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرے اور اگر تم استطاعت نہیں رکھتے اگر طاقت نہیں رکھتے اگر ایبلیٹی کوالیٹی کوالیفیکیشن صلاحیت اگر طاقت ہمت اگر اس کے حق ادا کرنے کے اندر تمہارے اندر نہیں ہے تو مسلمانوں نکاح نہ کرو بلکہ ایسے درمیان میں روزہ رکھ کر کے زندگی گزار دیں بارے اسلام تو نے کیا پیارہ تشدیہ ہے کتنا پیارہ لیسن پڑھایا ہو کتنا اچھا سبت پڑھایا ہو اگر بی بی کے اگر عورت کے حق ادا کر سکتا ہے تو نکاح کرے اور اگر اس کے حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا حق ادا نہیں کر سکتا مسلمانوں تو نکاح نہ کریں سبحان اللہ باہ بارے اسلام تُو نے کیسا درس دیا ہے اللہ اکبر مسلمانوں یاد رکھو یہ عورت جس کو ہم اور آپ اور بہت سے لوگ ادنا جانتے ہیں حقیر جانتے ہیں کوئی راگ نہیں سمجھتے ہیں سنو یاد رکھو نبی کی حدیث سنا دو شبان اللہ کہیے اللہ اکبر تمہارے نبی میرے نبی ساری کائنات کے بادشاہ عظم ہم رسول پاک علیہ تحیو دوسنہ ایک حدیث میں رشاد پڑھاتے ہیں کہ جنت میں جنت میں اللہ اکبر یہ عورت پہلے جائے گی ہماری سلامی رشتے کی مہور بہت سے بھی سنیں وہ دھیان سے سنیں حدیث میں کیا کہ عورت جنت میں پہلے جائے گی سبحان اللہ کہہ دیجئے ہماری ماں اور بہنے سن نہیں ہیں تو وہ بھی اپنے اپنی زمان سے اپنے گھر میں رہ کر کے سبحان اللہ کہہ دے یہ ان کی خوشخبری کی بات ہے کہ جنت میں پہلے وہ جائے گی اللہ اکبر رسول پاک سے عرض کیا گیا میرے آقا میرے آقا شوہر تو اس کا حاکم ہے شوہر تو بادشاہ ہے اللہ اکبر الرجال و قیمین علی نساء مرد تو عورتوں کے حاکم ہے مرد تو عورتوں کے بادشاہ ہے وہ تو وزیر ہے وہ تو رادہ ہے ان سے پہلے عورت کیوں جا رہی ہے جنت میں تو تمہارے نبی میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے مسلمان اے میری امت مسلمان یاد رکھو عورت تو جنت میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ اپنے آنے والے مرد کا وہ استقبال کرے سواگت کرے بھیل کب کرے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بتائیے چلا مرد بھی جائے گا جنت میں مرد جائے گا اس حالت میں کہ اس کی عورت کو پہلے بھیج دیا جائے گا تاکہ یہ استقبال اللہ اکبر مسلمانوں ایسا مقام ایسا مرتبہ میں کہاں تک بیان کروں اللہ اکبر دورے سے پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی علمی والی صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ بس آخری حدیث بیان کرتا ہوا چلوں اللہ اکبر اس عورت کا مقام کیا ہے اور مرد کا مقام کیا ہے ایک حدیث پاک سناتا ہوا چلوں تمہارے رسول میرے رسیل ساری کائنات کے بادشاہ اعظم انبیاء ورسول انشاء فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر جانتے ہو اگر عورت اگر مرد پہلے مر گیا اللہ اکبر مسلمانیں یاد رکھو اگر مرد پہلے مر گیا تو مسلمانیں حدیث پاک کے الفاظ بتا رہا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرد کے حصد کے دفعیل اس عورت کے عزت کی حفاظت فرماتا ہے سبحان اللہ اس عورت کی عزت کی دفعیلت فرماتا ہے اس عورت کے جو حقوق ہوتے ہیں اس مرد کے حصد کے دفعیل اللہ تعالیٰ بندے سے حق ادا فرما لیتا ہے اے مسلمانوں بس عرض یہ کرتا ہوا چلو اگر بی 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 ہے اگر شوہر بھی ہے بی 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 ہے تو شوہر کو چاہیے کہ بی بی کے حق ادا کرے اور بی بی کو چاہیے کہ شوہر کے حق ادا کرے لہذا ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے حق ادا کرنا ضروری ہے کوئی اپنے آپ کو خالی نہ سمجھے عورت بھی اپنے آپ کو خالی نہ سمجھے کہ میں تو کوئی بات نہیں شوہر ہی کے حقوق ہے شوہر ہی پر میرے حقوق واجیب فرض ہے عورتوں بھی چاہیے کہ عورتوں بھی مردوں کی حقوق سمجھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے استغفراللہ ربی بن امیر پل نظم موسیقی